اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہ اس ہفتے میں کرپٹو مارکٹ میں کیا کیا ہوا کون سی نیوزز ہیں جو کرپٹو کے حوالے سے نکل کے آتی ہے جیسے ہمارا ال سلویٹو کے بارے میں انڈیا کے بارے میں ریگولیشن کے بارے میں بائنس کے اوپر جو چل رہی ہے انویسٹیگیشن اس کے بارے میں اور رپل کے اوپر اور پولکا ڈارٹ اور سیلپون سیف مون وغیرہ یہ سارے جو ہمارے ٹوپ کوئنس چل رہے یا ان کے حوالے سے جو کنٹریز کے حوالے سے جو ساری نیوزز ویرہ نکل کے آتی ہیں وہ ساری آج میں آپ کو اس ویڈیو میں باتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف جنے میں آپ سب سے ریکیوست کروں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نے کیا جلدی جلدی جا کے سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں سب سے پہلے ہماری جو نیوز نکل کے آتی ہے رپل اس سے ہمیں یہ نکل کے آتی ہے کہ جیپنیس جو ایکسچنجز وغیرہ ہیں اور اس نے پھر سے ٹریڈنگ سٹارٹ کر دی ہے ایکسرپی کی یعنی انہوں نے پھر سے اجازت دی ہے کہ ایکسرپی وہاں پہ اپنی ٹریڈنگ ویڈیو کو کنٹینیو کر سکتا ہے اگر ہم اس کے کیس کے حوالے سے جاننے کی کوششی کر رہے تو یہ نکل کے آتا ہے کہ رپل والوں نے کیا کر دیا ہے اب ایسی اسی کے اوپر خود ایک کیس فائل کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ایسی اسی کے جو ای ایسیٹس کو شو کریں کیونکہ وہ اپنے اوپر ایک بہت سارا پروفٹ حاصل کرنے کے لیے یہ ساری گیم کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی نکل کے آتا ہے یہ ایک گوڈ نیوز ہے کرپٹو کیا وال سے یا اور رپل کیا وال سے کیونکہ انہوں نے دو بار ایسی اسی کے اوپر اپنا کیس فائل کر دیا ہے اور دوسری نیوز جو ہمارے نکل کے آتی ہے وہ ایل سالورڈا کے بارے میں نکل کے آتی ہے جیسے کہ یہ ایسا کنٹری جس نے کرپٹو کو ایک لیگلائز کر دیا ہے جو بی ٹی سی کی ٹریڈنگ کرنے جا رہا ہے آفیشالی یعنی گورنمنٹ نے باقعدے اپنے رولز اور ریگولیشن بنائے ہیں اس کے اوپر اس کے باقعدے اس کی ٹرانزیکشن کی جائے گیا تو یہاں سے ہی نیوز یہ نکل کے آتی ہے کہ انہوں نے اب باقعدے اپنے ایٹی ایم لگانا شروع کر دیئے جیسے کہ اب یہ سوشل میڈیا بے ایک کلپ چل رہی تھی وہاں پر اس کے ایٹی ایم سباہی رہا کی تو مطلب ان کے ایٹی ایم سباہی رہ ایسے بی ٹی سی کی ٹرانزیکشن کے لیے اب اگر ہم کارڈین اور ایڈی اے کے بارے میں دیکھیں تو اس سے بارے میں یہ نیوز نکل کے آتی ہے اس کا ایک فرڈ فیر کرک کیا جا رہا ہے جس میں یہ کہا رہا ہے کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے ایڈی اے کے اوپر کیونکہ یہ اس کی کی وائی سی نہیں کر سکتا یہ انٹی منی لانڈنگ ہے یہ ساری نیوز نکل کے آ رہی ہیں جو صرف ایک فیر ہے جو صرف مارکٹ میں خوف پیلایا جا رہا ہے تاکہ اس کی پرائز کو ڈ بی ٹی سی کی ٹوائنٹی ون ملین ہے جس میں سے کیا کر دیا ہے ایک جو ون پوائنٹ ون ملین جو تقریباً جو بی ٹی سی ہیں وہ ایک والی میں پڑھے ہیں جو کہا جاتا ہے ساتوشی ناکا موڈا کے والی میں لیکن کوئی بھی یہ نہیں جان سکا کہ ساتوشی ناکا موڈا ہے کون تو اب کیا ہو رہا ہے جیسے بیٹکون لانچ ہو آئے ابھی تک اس والی میں ہمیں کوئی بھی ٹرانزیکشن دکھائی نہیں دے رہی مدھر کوئی بھی اس کی مومنٹ وغیرہ نہیں دکھائ جس ظاہر ہوتی ہے تو اس کا اوپر کیا ہے ساتوشی ناکا موڈا کے جیسے انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو لوگ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اسی حوالے سے پھلال کوئی بھی اس کے اندر مومنٹ نہیں دکھائی دے رہی اور ویسے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ساتوشی ناکا موڈا ہے کون یہاں پہ جو ہماری نیکس نیوز نکل کے آتی ہے وہ پولکاڈاٹ کے حوالے سے جیسے کہ آپ دیانتے ہیں کہ دو کوئن ایسے تھے جنہیں ایتھیر کلر کا گیا جاتا تھا ایک تو ہمارے کارڈین اور ایڈیا تھے اور دوسرا تھا پولکاڈاٹ کے حوالے سے ہمارے یہ نیوز نکل کے آتی ہے کہ یہ اپنا پیرا چین کا آکشن کرنے والا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پولکاڈاٹ ہمیشہ تین لیئرز پر پروجیکس پر کام کرتا ہے ایک ان کا ہوتا ہے بیس دوسرا ہوتا ہے سائیڈ چین اور تیسرا ہوتا ہے بلاک چین تو ان کے جو بیس کے اوپر تقریباً ہنڈریڈ پیرا چین سے جیسے کہ ہنڈریڈ پی پیرا چین کے سلوٹ آویلیبل ہیں تو یہ ان کی ابھی کیا کریں گے آکشن کریں گے تو یہ پولکاڈاٹ سوری یہ پیرا چین ان کو ہی ملیں گے جن کے پاس زیادہ ڈاٹ کوائن ہوں گے تو اس وجہ سے لوگ بہت سارے اس کو پرچس کرنے والے ہیں اور اسی وجہ سے آنے والے وقت میں ہمیں اس کے بہت اچھا پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمار جو نیکس نیوز نکل کے آتی ہے بولیوڈ کے ایکٹر امیتہ بچن سے کیونکہ وہ بھی اب اپنا این ایف ٹی بنا کے سولڈ آوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جو بھی ساری کلیکشن وغیر آئے اس کو مجھے این ایف ٹی میں سیل کرنی ہے انہوں نے ایک ویب سائل آنچ کی ہے بیونڈ لائیب کے نام سے وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے این ایف ٹی کو پرچس کر سکتے ہیں اس کے این ایف ٹی میں ہمیں پوسٹر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے جس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ان کی جو پویٹری بگرہ ہے وہ ساری چیزیں ہمیں اسے این ایف ٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو وہ سیل کرنا چاہتا ہے اور یہاں ہمارے جو نیکس نیوز نکل کے آتی ہے وہ نکل کے آتی ہے اس ابتے میں سیف مونڈ کے بارے میں مجھے پتا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو سیف مونڈ کے فین ہو گئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیف مونڈ نے اس ویگ اپنا واللڈ لانچ کیا تھا تو اس کی جیسے ہی پہ ہولڈرز ہیں اور زیادہ سے زیادہ تقریباً ہولڈرز ہیں تو انہوں نے کیا کر دیا اس کے سارے سسٹم کو کرش کر دیا اس حوالے سے ابھی تک اس میں تھوڑی مینٹینس چل رہی ہے اس کی ٹیکنالوجی کو تھوڑا امپروب کیا جا رہے تو اس وجہ سے اس کا کیا ہو رہا ہے ابھی ڈیلے کر دیا گیا اس والٹ کو اور یہاں پہ ہمارے جو نیکس نیوز نکل کے آتی ہے وہ اس سولانہ کے بارے میں کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سولانہ نے اس مانت تقریباً تین ہنڈر پرسن اپنی انکریز کی ہے پرائز تو اور ایک نیوز یہ بھی نکل کے آ رہی ہے کہ اس کی پارنشپ چل رہی ہے چینین کے حوالے سے جو تقریباً اس سال کے انڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گی اور جیسے کہ ہم سولانہ کا یوز جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ سارے جو دنیا کے اسٹراؤ کے ایکچینجز ہیں ان کو ٹوکنائز کر رہے ہیں اتنا مندب وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ساری اسٹراؤ ایکچینجز بغیرہ ہیں وہ ساری کپٹو ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنے کا آئے تو اس اسی وجہ سے ہمیں سولانہ آنے والے وقت میں بہت اچھا پام دیکھنے کو مل سکتا ہے اب ہماری جو نیکس نیوز نکل کے آتی ہے وہ نکل کے آتی ہے بیلارس کے حوالے سے بیلارس کے جو پریزیڈنٹ ہے اس نے ڈائریکلی اپنی عوام کو کہا ہے کہ آپ کرپٹو کی مائننگ سٹارٹ کرو یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے کیونکہ ڈائریکلی کوئی پریزیڈنٹ ابھی تک کسی نے ایسا نہیں کہا کہ آپ ڈائریکلی مائننگ سٹارٹ کرو یہ ایک کرپٹ نیوز کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑی بلیش نیوز ہے یہاں پہ ہماری جو نیکس نیوز نکل کے آتی ہے وہ نکل کے آتی ہے ٹیکساس کے حوالے سے ٹیکساس کے حوالے سے جیسے یہاں پہ دو بل نکل کے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بلوک چین ورکنگ گروپ اسٹیبلش کیا جائے اور دوسری نیوز یہ نکل کے آتی ہے کہ کرپٹو کرنسی کو ریکنائز کیا جائے انڈر کمرشل علاہ کے اوپر تو یہ بہت ہی دونوں بلیش نیوز ہیں جو ایک کرپٹو کی فی چلے تو وہاں سے وہ اگزٹ کر رہے ہیں چائنا اب اس کو سپور نہیں کر تو وہ کیا کر رہے ہیں اب اپنی ڈائریکٹ مائننگ ٹیکسا میں اسٹارٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو نیکس نیوز نکل کے آتی ہے وہ نکل کے آتی ہے بائنانس کے حوالے سے جیسے کہ بائنانس کو سنگاپور نے انویسٹر الڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی لسٹ ہوتی ہے جو الیگلی کام کر رہی ہوتی ہے اگر بائنانس اس میں ایڈ ہو گیا تو یہ ایک بہت بیڈ نیو نیوز ہے بائنانس کے حوالے سے لیکن بائنانس اس کے دفنس میں اپنی فل پروپیشن کے ساتھ ہے اور یہاں پہ جیسے 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 گوڈ نیوز کرپٹو میں آتی ہے تو یہاں پہ ایک بری نیوز بھئی ہے سولوینیا کی طرف سے کیونکہ سولوینیا کی گورنمنٹ نے افیشل یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ بھائی کرپٹو ٹریڈنگ کے اوپر ٹین پرسن ٹیکس لگے گا یہ ایک نیگٹیو نیوز ہے کیونکہ یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالے کی کرپٹو مارکٹ کے حوال سے کیونکہ جیسے آپ بائے کریں گے تو بھی آپ کو ٹین پرسن ٹیکس دینا پڑے گا اب اس کو فیڈ کرنسی میں چینج کریں گے تب ہی آپ کو ٹین پرسن ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر آپ اس کو سیل مکمل ٹریڈنگ کے اوپر ان کو آپ کو ٹین پرسن ٹیکس دینا پڑے گا جیسے کہ جہاں پہ بری نیوز ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک اچھی نیوز بھی نکل کے آتی ہے یہاں پہ ایک گوڈ نیوز نکل کے آئی ہے ٹویٹر کے حوال سے ٹویٹر کیا کر رہا ہے اپنے سائٹ پہ ایک نیا بٹن ایٹ کیا ہے انہوں نے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا جو فیوریٹ کنٹینٹ کریٹر ہے آپ کا جو فیوریٹ پرسن ہے آپ اسے ریوارڈمنٹ ٹپس میں بی � ایٹی سی اور ایٹی ریم گفٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایک اچھی نیوز ہے کیونکہ آپ ٹویٹر جانتے ہیں کہ ساری دنیا یوز کرتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی سی کا سیکیورٹی ایک سین کا ہر کوئن کے سارے فڑا چل رہا ہے تو یہاں پہ ان کا ایک اوٹ چیز نکل کے آتی ہے انہوں نے کیا کر دیا یونی صاحب کو بھی اپنے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا جس وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اس کی گراہ میں کافی تھوڑا وہ تری دیکھنے کو ملا ہوگا اب جیسے ان کی انویسٹیگیشن چلی ہے تو اب یونی صاحب بھی اس کے جواب دینے کے لیے آپ کی پریپیشن کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہماری لاؤس نیوز نکل کے آتی ہے انڈیا کے حوالے سے انڈیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی پولیسز بنا رہے ہیں کرپٹو کو ریگولٹ کرنے کے لیے یہ اب کیا کر رہا ہے کیونکہ پہلے تو ان کے پاس کوئی بھی کرپٹو کرنے کے لیے آپ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنانے چاہ رہ جس کے بعد سے ہم یہ ڈیٹیک کریں کہ جو بھی کرپٹو کرنسی ہے جس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی اسے ہی ہم اجازت دیں گے یہاں پہ کام کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹیپ پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ہے اسے ہمیں کیا ہے ہمیں یہ پتہ چلے گا بھائی کون سے کوئن سے جو ہمیں لانگڈرم میں پروفٹ دینے جا رہے ہیں اور کون سے کوئن سے جو ہمیں انویسٹ کرنے چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس پروسس میں ایک بہت بڑا لمبا ٹائ امید ہے کہ یہ آپ کو جو ویکلی انیلائزز تھا جو ویکلی نیوزز تھی یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دیں اور آنے والی ویڈیو کے لیے ساتھ میں سبسکرائب کر دیں تاکہ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں پیس